کہ راہول گاندھی جی اکھیرے شادو جی آپ نے آیودھا آندولن کو ہرایا نہیں ہے بلکہ آپ نے آیودھا کو کلنکت کیا ہے ہم نے آیودھا آندولن کو ہرا دیا ہے دمب اور اہنکار سے بھرا راہول گاندھی کا یہ بیان آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا دراصل لوگ سبہ چناؤں میں 99 سیٹوں پر جیت سے اتصاہیت راہول گاندھی نے گجرات میں احمد آباد میں جا کر کانگریس کارکرتاؤں میں جوش بھرنے کے لیے یہ کہا کہ ہم اب بی جے پی کو گجرات میں بھی ہرایں گے کیونکہ ہم نے اب آیودھا آندولن کو ہرا دیا ہے راہول گاندھی نے یہ چھوٹے مو بڑی بات کی تھی کیونکہ آیودھا آندولن کو کوئی ہرا نہیں سکتا کیونکہ آیودھا میں جس طرح سے بھو رام مندر بن چکا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ بھو رام مندر بننا آیودھا میں بھو رام مندر بننا ہی آیودھا آندولن کی جیت ہے تو اس لئے راہول گاندھی بھلے ہی کتنے بڑے بول بولیں لیکن آیودھا آندولن کو نہ راہول گاندھی ہرا سکے ہیں نہ راہل گاندی کے پرکے ہرا سکتے ہیں لیکن دراصل یہ سب دم بھئیے اہنکار وہ کیوں دکھا رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دراصل یہ سب کچھ تب شروع ہوا یہ پورا نیریٹیو بنانے کی کوشش تب سے ہے جب سے انڈی گڑھ بندن کو فیضاباد لوگصبہ سیٹ پر جیت ملی ہے کیونکہ فیضاباد لوگصبہ سیٹ جو ہے وہی سیٹ ہے جس کے اندر ایوڈیا کا جو علاقہ آتا ہے ایوڈیا کا شیطر آتا ہے ایوڈیا کا رام مندر فیضاباد لوگصبہ شیطر کے اندر ہی آتا ہے اس لیے جو ہے کانگریس اور پورا انڈی گڑھ بندن نے نیریٹیو بنانے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ راہل گاندی وہاں نہیں جیتے ہیں لیکن وہاں پر فیضاباد لوگصبہ سیٹ سماجبادی پارٹی نے جیتی ہے اکلے شادہوں کے کینڈیڈیٹ نے جیتی ہے اور اس کے کارن جو ہے پورے انڈی گڑھ بندن اور کانگریس پارٹی پوری طرح سے اتصاہی تھا یہ ٹھیک ہے کیونکہ اتر پردیش میں سماجبادی پارٹی اور کانگریس کا گڑھ بندن تھا ایچ لیے راہل گاندی جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جیت لی ہے تو اس میں کچھ گلت نہیں ہے یہ سی کاریٹیو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پوری طرح سے ہندووں کو رام بھکتوں کو چڑھانے کی کوشش ہے ہندووں کو چڑھانے کے لیے رام بھکتوں کو چڑھانے کے لیے فیضاباد میں جو لوگصبہ سانسد جیتے ہیں لوگصبہ کا چناؤ جو جیتے ہیں افدیش پرساد جو سماجبادی پارٹی کے سانسد ہیں اکلے شادہ ان کو ساتھ ساتھ لے کر گھومتے ہیں راہل گاندی بھی انہاں اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور سانسد میں اپنی بات پوری رکھنے کے بعد ان سے ہاتھ ملاتے ہیں یہ صرف ایک جیسٹر ہے ہندووں کو رام بھکتوں کو چڑھانے کے لیے کیونکہ آج تک نہ صرف اکلیش یاد ہو بلکہ راہل گاندی ان کے پورے پورے پریوار کا ان کے پورے خاندان کا کوئی وقتی رام مندر درشن کرنے نہیں گیا لیکن ہندووں کو چڑھانے کے لیے وہ کہتے ہیں دیکھو تم نے ہندو مندر تم نے مندر بنا لیا تم بڑا رام رام کرتے تھے لیکن ہم نے دیکھو رام کے جنم ستھل پر ہم نے آیودھیا میں بی جے پی کو ہرا دیا میں اس ڈیویٹ میں نہیں جاؤں گا کہ میں یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آیودھیا میں بی جے پی وہ بڑھت ملی تھی آیودھیا ویدان صاحبہ شیطر میں بی جے پی فیضاباد لوگ صاحبہ شیطر کے باقی چار ویدان صاحبہ شیطر میں آ رہی تھی اور بی جے پی نے وہاں جو کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا وہ بے حد علوک پر یہ کینڈیڈیٹ تھا بی جے پی نے یہ ایک بہت بھاری گلتی کی تھی بہت بھاری جو گلتی کی تھی اس اس کو خامیاجہ بھگتنا پڑا اور وہ خامیاجہ سبھی ہندووں کو بھگتنا پڑ رہا ہے جس طرح سے سبھی رام بھکتوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے جس طرح سے راہل گاندھی اکیلے شادو ہندووں کو چڑھاتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم نے آیودھیا آندولن کو ہلا دیا ہم نے آیودھیا جیت لیا لیکن آج کا میرا وشے وہ نہیں ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ راہل گاندھی جی اور اکیلے شادو جی آپ نے آیودھیا آندولن کو نہیں جیتا ہے آپ نے دراصل آیودھیا کو آپ پوٹر کیا ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ایوڈیا کو پوٹر کیا ہے کیونکہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہوگا ایوڈیا کے اندر جو ایک ریپ کانٹ کی چرچہ ہو رہی ہے اس کے پیچھے اور کوئی نہیں ہے اس کے پیچھے سماجوادی پارٹی کا ایک بڑا نیتا ہے جو نہ صرف اکھلیش یادو کا قریبی ہے بلکہ وہ افدش پرطاب جو اب فیضاباد کے لوگ سبا سانسد ہیں جن کو اکھلیش یادو ایوڈیا کا راجہ بتاتے ہیں جن کو راہل گاندی ایوڈیا کا نریش بت چاہتے ہیں ان کا قریبی ہے جو اس پورے بلاتکار کے معاملے میں پکڑا گیا ہے اس لیے میں بار بار دہر آ رہا ہوں اور مجھے لگتا ہر کسی کو دہر آنا چاہیے کہ راہل گاندی جی اکھلیش یادو جی آپ نے ایوڈیا آندولن کو ہرایا نہیں ہے بلکہ آپ نے ایوڈیا کو کلنکت کیا ہے اب اس پوری کلنک کتھا کو بھی جان لیجے دراصل یہ کلنک کتھا جو ہے وہ ایک دلت بچی سے جڑی ہے اتی پچھلے برگ سے آنے والی جو بچی ہے اتی اس بارہ سال کی بچی کا بلاتکار کیا گیا ہے ایک بار نہیں کئی کئی بار بلاتکار کیا گیا اور بلاتکار کرنے کا دوش کس پر ہے بلاتکار کرنے کا آروپی کون ہے بلاتکار کرنے کے جرم میں گرفتار کس کو کیا گیا ہے وہ ایک محید خان نام کے ویکٹی کو کیا گیا ہے یہ محید خان اور کوئی نہیں بلکہ یہ جو آیودیا کے سانسد ہیں افدیش پتاب یہ ان کا قریبی ہے اور صرف اتنا ہی نہیں یہ اکھلیش یادو کا بھی قریبی ہے کیسے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور یہ سیدھا سیدھا سماج وادی پارٹی کا آیودھیا نگر کا ادھکش ہے سوچ یہ چھوٹا موٹا کارے کرتا نہیں ہے سماج وادی پارٹی کا بلکہ آیودھیا جو سٹی ہے آیودھیا سٹی کا یہ سماج وادی پارٹی کا ادھکش ہے محید خان اور اس نے بارہ سال کی ایک بچی کا بلاتکار کیا اور یہ کئی دنوں سے اس کا بلاتکار کر رہا تھا اور یہ بات نہ صرف اس نے نہ صرف اس محید خان نے سماج وادی پارٹی کے نیتا نے اور عفدیش پرتاب کے جو قریبی نیتا ہے نہ صرف اس نے اس بچی کا بلاتکار کیا بلکہ اس بچی کی اشلیل فلمیں بھی بنا لی اور بار بار اس کو گھر بلاتا تھا فلمیں دکھا کر کے اس کا بار بار بلاتکار کرتا تھا یہ پورا معاملہ تب جا کر کھلا ہے جب وہ بچی پریگننٹ ہو گئی تب یہ پوری بات کھلی اور اس کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور یہ جو محید خان ہے محید خان کو آیودھیا کی پولیس نے وہاں پر گرفتار کر لی لیکن میں کچھ اور چیزیں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو اور کھلا سے کرنے جا رہا ہوں وہ اور چونک آنے والے ہیں میں نے کہا کہ یہ وقتی جو ہے یہ صرف جو ہے جو سماجبادی پارٹی کے سانسد ہیں آئیودھیا سے سانسد ہیں نہ صرف یہ ان کا قریبی ہے بلکہ یہ اکیلے شہدہ کا بھی قریبی ہے کیسے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دراصل آپ جانتے ہیں کہ یہ جو آئیودھیا میں جس پورے علاقے میں یہ پوری گھٹنا ہوئی یہ بلاتکار کا معاملہ جو ہے یہ جب یہ پیڑیت پکش جو ہے یہ بلکل جو جو گریب اور عطی پچھڑے جاتی سے آنے والی جو پریوار ہے جب یہ پولیس کمپلین لکھانے گیا تو پولیس کے ہاتھ اس کمپلین کو لکھنے میں ڈر رہے تھے سوچئے یوگی جی کا راج ہے لیکن پولیس کے ہاتھ کہاں پہ رہے تھے کمپلین لکھنے میں کیوں ہاتھ کہاں پہ رہے تھے اس لئے ہاتھ کہاں پہ رہے تھے کیونکہ اس علاقے کی جو پولیس چوکی ہے وہ اسی محید کھان کے مکان میں ہے سوچ کر آپ حیران ہو گئے ہوں گے مطلب مجھے لگتا ہے کہ ایسا آج تک کبھی نہیں ہوا ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ ایسی گھٹنا جو ہے ہندوستان کیا دنیا میں کہیں ہوئی ہوگی کہ جس وقتی کے خلاف آپ کمپلین لکھانے جا رہے ہیں ایک غریب مجلوم بچی کے ماں باپ جب ایک وقتی کے خلاف کمپلین لکھانے جا رہے ہیں تو پھر پتا چل رہا ہے کہ وہ جو چوکی ہے وہ چوکی تو اسی وقتی کے مکان کے اندر بنی ہوئی ہے جو وقتی اس بچی کا بلاتکار کر رہا تھا ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا لیکن ایودیا میں یہ ہوا اس لئے میں نے کہا کہ ایودیا کو راہل گاندی جی اکیلے شاہدو جی آپ نے کلنکیت کیا ہے ایک تو آپ کے نیتا نے وہاں اتی پچھڑے دلیت جاتی جو آنے والی بچی ہے اس کا آپ نے بلاتکار کیا کئی سمیں تک آپ کے نیتا وہاں پر بلاتکار کرتے رہے اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف بلاتکار کرتے رہے ایک دلیت بچی کا بلاتکار کرتے رہے اور جبکہ آپ دلیتوں کے ہتیشی بنتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ دلیتوں کے اور ساماجک نیائے کے آپ اپنے آپ کو چیمپئن بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اسی سمیں آپ کا ایک مسلم لیتا ایک دلیت بچی سے بلاتکار کرتا اور ایک بار نہیں کئی بار بلاتکار کرتا اس کی ویڈیو بناتا ہے دونوں کی عمر کا بھی فرق دیکھئے یہ جو محید کھانا یہ اور کوئی نہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کی عمر کچھ نہیں تو یہ ساٹھ سال سے اوپا لٹ ساٹھ سال کا بڑھا ہے لیکن اس نے بارہ سال کی بچی کا بلاتکار کیا نہ صرف بلاتکار کیا اس کو دبانے کی کوشش کی لیکن جب پولیس کے پاس یہ معاملہ گیا پولیس نے کمپلین لکھی تو کمپلین لکھنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈی کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے اور جب یہ تھانے کی بات سامنے آئی جیسی یہ تھانے کے بارے میں پتا چلا کہ اس ویڈی کے مکان میں چوکی ہے تو ترنت اتر پتے شرکار میں اس چوکی کو اس آروپی اس بلاتکاری کے جو مکان سے شفٹ کر دیا اب چوکی کو کہیں اور شفٹ کر دیا گیا ہے لیکن انٹرسنگ بات کیا انٹرسنگ کیا شرمناک بات کیا شرمناک بات یہ ہے کہ اس محید خان کے گھر پہ چوکی کب سے ہے کلپنا کیجئے سال دو ہزار بارہ سے سال دو ہزار بارہ سے اسی کے گھر میں جو ہے چوکی چل رہی ہے اسی کے گھر میں پولیس چوکی چل رہی ہے سال دو ہزار بارہ کونسا سال ہے میں یہ بھی آپ کو یاد دلا دیتا ہوں یہ سال دو ہزار بارہ وہ ہے جب دراصل اکھیلیش یادہ اتر پردیش کے مکہ منتری تھے یعنی اکیلش یادو جب اتر پردیش کے مکہ منتری تھے تو انہوں نے اپنے ہی کارکرتہ کے گھر میں پلس چوکی کھلوا دی اپنے کارکرتہ کے گھر میں اور وہ بھی کیسا کارکرتہ جس کی پوری مانسکتہ بلاتکاری ہے جو پوری طرح سے جس کے بارے میں جو آپرادک مانسکتہ کا بیٹھتی ہے اس کے گھر میں آپ نے پلس چوکی کھلوا دی یہ اکیلش یادو جی جو ہیں ان کا مہان کام ہے اب جب یہ معاملہ پرکاش میں آیا جیسی یہ بات پوری کھلی سامنے آئی اس کے بعد لوگوں نے ترنت جا کر کے پترکاروں نے افدیش پرساد جو افدیش پرطاب جو آیودیا کے سانسدہ ان سے پوچھا تو ان کے مجھ سے انگریزی نکلنے لگی سوچیں آیودیا کے سانسدہ اور پترکاروں کو دیکھ کر یا پھر اس معاملے میں وہ اتنے یا تو درے ہوئے تھے سہمے ہوئے تھے یا اور سمارٹ بننے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے مجھ سے انگریزی نکلنے لگی اور انگریزی میں انہوں نے کہا مجھے نہیں اس گھٹنا کے بارے میں معلوم کیا ہوا کیا نہیں ہوا آپ آیودیا کے سانسدہ ہیں وہ آدمی جو بلاتکار کے معاملوں میں جس کو پولیس نے پکڑا ہے وہ آدمی اور کوئی نہیں آپ کا قریبی ہے آپ کے آیودیا نگر کا پردیش حدیقش ہے آپ کو اس کی کارستانی کے بارے میں کچھ نہیں پتا آپ کو اس گھٹنا کے بارے میں کچھ نہیں پتا کتنی آپ نے جو ہے بے شرمی سے کہہ دیا کہ آپ کو کچھ نہیں پتا اور آودیش پرساد نے تو کہا کہ ان کو کچھ نہیں پتا دوسری طرف اکیلیش یادو چپ ہیں اور ڈمپل یادو چپ ہیں ایک ٹویٹ جو ہے کسی نے نہیں کیا ہے کہ اس بچی کے پکش میں کسی نے ٹویٹ نہیں کیا اور اس سے بھی بڑی بات کیا ہے ویدان سوا میں یہ معاملہ اٹھا یہ ویدان سوا میں یوگی عادی تینات مکہ منتری یوگی عادی تینات نے اس معاملے کو اٹھایا اور اس پر انہوں نے بتایا کہ یہ سپاہ کا جو ہے نیتہ ہے اور اس کو ویدان سوا کے اندر انہوں نے کہا کہ سپاہ کا نیتہ ہے لیکن یہ معاملہ ہونے کے بعد اس کی گرفتاری کے بعد بھی پولیس نے اس کو گرفتار کر گیا اس کے بعد بھی سماجوادی پارٹی نے جو افدیش پرساد ہے افدیش پرساد نے سماجوادی پارٹی نے اس محید خان کو پارٹی سے نشکاشت نہیں کیا ہے لیکن ابھی بھی اس ویکتی کو پدھ سے ہٹانے کی یا اس ویکتی کو سماجبادی پارٹی سے برخواست کرنے کی کوئی جانکاری میرے سامنے نہیں آئی ہے ہو سکتا ہے آپ میڈیا کا دباؤ پڑے تو کوئی نہ فری ایکشن لیں لیکن یہ ان کی کرتوت ہے اور میرے مند میں ایک خیال ہو رہا تھا آپ نے جس طرح کہ اپنے کارے کرتا کے گھر میں اب وہ سوچئے وہ کارے کرتا اس کا دوسا حاضر اس کے مند میں کیا بھاورا ہوگا جس کے گھر میں چوکی ہے اس لئے تو وہ بلاتکاری بنا اس لئے تو اس کو لگا کہ اب میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا پولیس تو میرے گھر بیٹھی ہے نہ پولیس اس کے گھر میں بیٹھی ہے پولیس کے ساتھ اس کے کیا رشتے ہیں آپ اس بات کی کلپنا کیجئے اور ابھی یہ معاملہ اجاگر ہو گیا اس سے پہلے نہ جانے کتنے معاملے ہوں گے نہ جانے کتنے اپراد ہوں گے جو اس نے اپنے گھر میں چوکی کھول کر کے کیا ہوں گے ان اپرادوں کے بارے میں ابھی ہمیں کوئی جانکالی نہیں ہے لیکن ہو سکتا بھوشی میں ایسے کئی اپراد اور کلیں کیونکہ بہت سارے لوگ بلاتکار جیسے معاملوں میں بتاتے نہیں یہ بچی بھی نہیں بتاتی لیکن اس بچی کیونکہ گربتی ہو گئی اس لئے پتا چل گیا نہ جانے اس نے ایسے کتنے پاپ کیوں گے نہ جانے کتنے دشکرم کیوں گے صرف اس لئے کیونکہ یہ اکھیلے شیادو کی آنکھوں کا تارہ ہے صرف اس لئے کیونکہ یہ ایودیا کے سانسہ جس کو اکھیلے شیادو جہاں ایودیا کے راجہ کہتے ہیں عبدیش پرساد یہ ان کا قریبی ہے اور صرف اس لئے کیونکہ یہ سماج وادی پارٹی کا یہ ایودیا کا نگر ادھیکش ہے اسی کیاڑ میں اس نے نا جانے کیا 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 ہوگا اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس لئے میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اکھیلیش یادو جی اور راہل گاندی جی سن لیجئے آپ نے آیودیا آندولن کو ہرایا نہیں ہے آپ نے آیودیا کو کلنکت کیا ہے آج کے لئے اتنا ہی نمسکار موسیقی